اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ خوش رکھے تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی یمی ماربل کیک کی ریسپی لے کر آ رہی ہوں گرمہ گرم چائے ہو اور ساتھ میں ماربل کیک ہو تو کیا ہی بات ہے تو جلدی سے پہلے پھر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبائیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فینڈز کیک ہی تیاری کرنے سے پہلے ہم مولٹ کو گریس کر لیں گے اس طرح سے ساری ہی سائٹس پہ آئل لگا دیں گے اور اسی طرح ہم مطلب لمبائی میں ہی بٹر پیپر کو کٹ کر کے اندر وہ لگا دیں گے اس کو بھی دونوں سائٹس سے گریس کر لیں گے کافی دنوں سے ہی کیک کھانے کا موڈ ہو رہا تھا ہزبن بھی فرمائش کر رہے تھے کہ بھئی ماربل کیک بناو تو آج سنڈے تھا اور میں نے سوچا چائے کے ساتھ ماربل کیک بناتے ہیں اور اسی بہانے ساتھ بیٹھیں گے اور اچھی اچھی باتیں بھی ہو جائیں گے جیسے میٹھا میٹھا کیک بنے گا ویسے ہی میٹھی میٹھی باتیں بھی کریں گے تو یہاں پہ میں نے پتیلے کے اندر سٹینڈ رکھ کے اس کو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو ساتھ ہی ہم کیک کی تیاری بھی کر لیتے ہیں آٹھ حدد میں نے اندے لیے ہیں اور ان کو توڑ لیا ہے اور ان کو میں نے اس طرح سے بلینڈر میں ڈال لیا ہے آپ چاہیے تو ہینڈ بیٹر کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ بلینڈر کا یوز کر رہی ہوں بلینڈر میں آٹھ حدد اندے ڈال کے ہم اس کو اس وقت تک چلائیں گے کہ یہ مطلب اندوں کا کلر ابھی چینج ہو جائے گا تھوڑا وائٹ بائٹ سا ہو جائے گا اوون کیونکہ اکثر ہر گھر میں نہیں بھی ہوتا تو میں نے سوچا کہ اس طرح سے کیک بناتے ہیں تاکہ ہر کوئی میری اس ریسپی کو فالو کر سکے اور گھر میں بہت آسانی سے کیک بنا سکے اور اب میں نے یہ سو گرام آئل لیا ہے اور اس طرح سے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اسکندر شامل کروں ہی ایک دم سے آپ نے اسکندر شامل نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا کر کے اسکندر شامل کریں گے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر چینی ڈالوں گی یہ میں نے دو سو گرام چینی لی ہے لیکن اگر آپ میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو تھوڑی چینی کی قوانٹیٹی کو برہا لیجئے گا اور آپ نے آئل اور چینی کو اسی طرح سے شامل کرنا ہے جیسے میں تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کر رہی ہوں اور یاد رہے کہ اس دوران آپ نے مشین کو آف نہیں کرنا مشین کو چلتے رہنے دینا ہے تو لیجئے بڑی پیار سے ہم نے چینی بھی شامل کر دی ہے جو تھوڑی بہت بائر گردی ہے اسے بھی اندر کر دیتے ہیں یہی مسئلہ ہوتا ہے جب ہم اس طرح سے بلینڈر کو اوپر سے کھول کے ڈالتے ہیں تو مطلب حطرہ ہوتا ہے کہ ایک دام سے باہر نہ کچھ اچھل کے آجائے یہاں پہ میں نے تقریباً دو منٹ کے لیے مشین کو چلایا ہے تو اب میں اس کو ایک کسی بھی باول میں نکال لوں گی تو شکر ہے کہ میری عزت رہ گی ہے کہ تھوڑا بہت مطلب باہر اچھل کے نہیں آیا ایک دفعہ پتا کہ اب میں نے اپر سے بڑے والا ڈھکن کھول کے اس طرح سے ہلکا ہلکا آئل اور چینی ڈالی تو سارا ہی اچھل کے میرے کچھن کی دیواروں پہ اوپر چھت تک اس کی چینٹیں گئیں پھر مجھے جو بڑا مسئلہ پیدا ہوا مطلب سفاہی کرنے میں بھی بڑا حصہ بھی آتا ہے لیکن پھر کرنی بھی پڑتی ہے ظاہر ہے ہوتی کرنا ہے سفاہی بھی ہوتی کرنی ہے تو مجھے یہی ڈر لگتا ہے تو بس آپ بھی احتیاط سے کیجئے آپ بھی پورا ڈھکن کھولنے کی بجائے اب میں اس طرح سے چھوٹا سا اوپر کیپ لگتا ہے اسی کو کھول کے ڈالتی ہوں پھر زیادہ ایشو نہیں ہوتا آپ بھی ایسا ہی کیجئے اور اب جناب میں نے 200 گرام یہاں پر میدہ لیا ہے میدہ میں نے اچھی طرح سے چھان لیا تھا تو میدے کو ہم نے تھوڑا تھوڑا اس کے اندر ڈالنا ہے اور ساتھ اس کو مطلب مکس کرتے جانا ہے ایک دم سے آپ نے سارا میدہ بھی نہیں ڈال دینا برنا لمز بن جاتے ہیں تو آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر میدہ ڈالنا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر 2 ٹی سپون بیکنگ پاورڈر شامین کیا ہے اور 1 ٹی سپون میں نے میٹھا سوڈا اس میں ایڈ کیا ہے اور اب ہم نے اس کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لینا ہے اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ونیلا ایسنس ڈالوں گی یہ میں تقریباً 2 ٹی سپون ونیلا ایسنس کے اندر پھر سے مکس کریں گے تو بس آپ نے اسی طرح سے تھوڑ تھوڑی کر کے چیزیں ڈالتے جانا ہے اور اس کو مکس کرتے جانا ہے ہلکے ہاتھوں سے مکس کیجئے گا آپ اس کی کونسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہونی چاہیے آپ اگر چھوٹا کےک بنانا چاہتے ہیں تو آپ چار انڈوں کا بنا لیں اس کو آپ ہاف کر لیں اور اگر آپ اس سے بھی بڑا بنانا چاہتے ہیں مطلب جیسے میں آٹھ انڈے لیے ہیں تو آپ بارہ انڈوں کا بنا لیں اور ان چیزوں کو آپ اسی حساب سے زیادہ کر لیں ہاف مٹیریل ہم دوسرے باؤل میں نکال لیں گے اس طرح سے کیونکہ اس کے اندر ہم کوکو پاورڈر مکس کریں گے تو اندازے سے ہم اس کو ہاف کر لیں گے کوئی اتنا ایکوریٹ بھی ہم نے نہیں کرنا کہ بھی ایکول ایکول ہی ہونا چاہیے بس اندازے سے میں اس کو ہاف کر لیا ہے اور اور اب میں نے جو ہاف کیا ہے اس کے اندر میں ٹو ٹیبل سپون کوکو پاورڈر مکس کر لوں گی اچھا میں جب ہی اس طرح سے ویداؤٹ کریم کیک بناتی ہوں تو میں چائے کے ساتھ گرم گرم پساند کرتی ہوں گرم گرم کیک چائے کے ساتھ بہت ہی مزے کا لگتا ہے کیونکہ موسٹلی جو کریم والا کیک ہوتا ہے وہ تو سب ہی تھنڈا پساند کرتے ہیں لیکن اس طرح کا جب ہم پلین کیک بناتے ہیں ویداؤٹ کریم تو گرم گرم بڑے مزے کا لگتا ہے تو آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ میری طرح گرم گرم پساند کرتے ہیں یا آپ ڈھنڈا پساند کرتے ہیں کیونکہ یہ تو ہر کسی کی اپنی چوائس ہوتی ہے تو لیجئے ہم نے کوکو پاورڈر بھی مکس کر لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی اور یہ جو ہم نے لوگ پین پہلے سے ریڈی کیا تھا اس میں ہم ایک ٹیئر ونیلہ بیٹر کی لگائیں گے اور ایک لیئر ہم جو ہم نے کوکو پاورڈر ڈالا تھا اس بیٹر کی لگائیں گے تو بس ون بائ ون ڈالتے جائیں گے اس کیک کا فائدہ پتا کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ہی ٹائم پہ دو فلیور مل جاتے ہیں چوکلیٹ بھی اور ونیلہ بھی تو بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں اور بڑے بھی خوش ہو جاتے ہیں کوئی اتنا کوئی آرت نہیں ہے جو ہم نے کرنا ہے یہاں پہ کوئی اتنا گھبرانے کی یا کوئی سپیشل کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آرام سے آپ بنیلہ والا بھی ڈالتے جائیں اور ایک دفعہ آپ کوکو پاورڈر والا ڈالتے جائیں پھر دیکھئے گا کہ ماربل کیک کتنا مزے کا بنتا ہے اکثر تو میں جب کیسٹ آتے ہیں تو کیک بیک کرتی ہوں لیکن آج میں بغیر مہمانوں کے ہی مطلب اپنے لئے کیک بیک کر رہی ہوں مطلب اپنے گھر کے لئے اپنے ہسپنڈ کی فرمائش پہ تو کبھی کبھی اپنے آپ کو بھی ٹائم دینا چاہیے ضروری نہیں کہ کوئی آئے گا ہی تو ہی آپ نے کچھ سپیشل چیز بنانی ہے گھر میں اپنے لئے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ سپیشل کرتے رہنا چاہیے تو اب میں لاسٹ میں یہ کوکو پاورڈر والا ڈال رہی ہوں تو اسی طرح اپنے آپ کو بھی ٹائم دینا چاہیے کیونکہ لائف تو اتنی بیزی ہے کہ انسان اپنے لئے ٹائم نکال ہی نہیں پاتا لیکن میرے خیال سے اپنے لئے ٹائم خود سے نکالنا چاہیے اور اب میں اس طرح سے اس کو ماربل ڈزائن دے دوں گی اور اس طرح سے کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا ٹیپ ٹیپ کر دیں گے تاکہ یہ سارا اچھی طرح سے اپنی اپنی جگہ پر اجسٹ ہو جائے بس سمپل اب ہم نے اس کو اٹھانا ہے اور جو ہم نے اس کو پہلے سے پری ہیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اس کے اندر ہم نے جو سٹینڈ رکھا ہوا ہے اس کے اوپر رکھ دیں گے میں نے یہ لوف پین کا یوز کیا ہے کیونکہ میں لمبائی میں کیک بنا رہی ہوں تو اسی وجہ سے مجھے جو پتیلہ ہے وہ بڑے سائز کا لینا پڑ رہا ہے اچھا اب آپ نے یہاں پہ اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ ہمارا پتیلہ پری ہیٹ تو ہو ہی چکا ہے اب ہم نے فلیم کو بلکل آہستہ کر دینا ہے کیونکہ یہ ہلکے فلیم پہ بڑا اچھا بیگ ہوگا اور جلے گا بھی نہیں تو زیرو فلیم پہ بلکل جو دم پلا فلیم ہوتا ہے وہ میں نے رکھا تھا اور تقریباً میں نے اس کو ایک گھنٹہ لگا ہوگا 55-60 منٹس میں نے اس کو دیئے ہیں تو کیک ہمارا بیگ ہو چکا ہے میں نے چولہ بند کر دیا تھا اور ہمارا پتیلہ جب ٹھنڈا ہو گیا ہے تو میں نے اس کو باہر نکال لیا ہے اور اب ہم اس طرح سے اس کو کناروں سے الگ کر لیں گے آپ نے بھی اسی طرح سے کسی بھی چمچ کی ہیٹ سے اس طرح سے کیک بڑا اچھا سا کناروں سے الگ ہو جاتا ہے اور بڑی آسانی سے باہر نکل آتا ہے تو یہ دیکھیں کیک اتنا آسانی سے ہمارا باہر آ گیا ہے اب جو پیپر ہم نے اس کے پیچھے لگایا تھا یہ سارا بٹر پیپر ہم اتار دیں گے اچھا مجھے تو نا یہ کیک جب ہم بناتے ہیں نا جب بھی کیک بیک کریں تو ایک بڑی اچھی سی خوشبو آتی ہے مجھے وہ خوشبو بڑی پساندہ ہے بیکری والی پورے گھر میں اس کی خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہمیں لگ رہا ہے تو چلیں کٹ کرتے ہیں واہ یہ بہت ہی سبردست بنایا ہے بہت ہی سوفت بہت ہی سپانجی جالے دار کیک بنایا ہے ہمارا آپ یقین کریں اتنا سوفٹ ہے کہ میں یہ نائف جو چلا رہی ہونا بڑے آرام سے یہ مطلب اس کے پیسز بنتے جا رہے ہیں تو یہ آپ جب کھائیں گے تو آپ یقین کریں موں میں جاتے ہی گھل جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کریمی کیک بنا دیا جائے تو آپ اس کے اوپر چاکلیٹ سیرپ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں تو آج سمپل کے موڈ میں تھی اس لئے میں نے سمپل ہی بنایا ہے کوئی کریم یا چاکلیٹ سیرپ بھی میں نے اس پر یوز نہیں کیا تو یہاں پہ میں نے پیسز بھی کٹ کر لیا ہے تو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ کتنا زبردست ہمارا کیک لگ رہا ہے ایک پیس میں آپ کو یہاں سے چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں دیکھیں کتنا سوفٹ ہے آپ بھی اس طرح سے کیک بنائیں گھر میں بھی بہت مزے کا کیک بن جاتا ہے تو جناب آج ماربل کیک بنا کے میں نے سنڈے کو سپیشل سنڈے بنا دیا ہے کیونکہ میں اس کو اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے اپنے ہسپنڈ کے ساتھ بیٹھ کے انجوائے کروں گی تو کبھی کبھی اس طرح سے آپ بھی اپنی فیملی کے لیے گھر میں ہی مطلب کوئی مزے کی چیز بنایا کریں کوئی ضروری نہیں کہ کسی کے آنے کا ویٹ کیا جائے تو اپنے ہر دن کو آپ سپیشل بنا سکتے ہیں بلکل اسی طرح سے جس طرح سے میں نے آج اپنے سنڈے کو سنڈے سپیشل بنایا ہے انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اچھے اچھے کومنٹس کرنا نہ بھولئے گا اور اس کے ساتھ ہی مجھے بھی اجازت دیجئے پھر ملیں گے اسی طرح کی بہت ہی مزے کی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ